بیجنہ آپ بات کریں سلام علیکم آواز آرہی آپ کو آواز آرہی آپ کی سلام علیکم خیرت سے ہیں کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی سلامت رہیں زندہ رہیں حضرت سب سے پہلا تو میرا آپ کی سوال ہے کہ جس کا آپ کا قیدہ ہے آپ مانتے ہیں کہ حضرت عبود بکر ہے حضرت عمر ہے حضی اللہ تو آپ بینے حاسیبی نے فتق بول ٹھیک نہیں صحیح تو میرا یہ سوال ہے کہ مانو شیخ این ہے یا اور دیگر صحاب ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کی حرکتے کی مان لگا تو میں سوچتا ہوں جیسے اگر انہوں نے اس کی کام کیے ہیں تو انہوں نے زندگی پتر پھر کیسے گزاری ہوگی تو ان کی لگزاری لائک ہونی چاہتے ہیں کیا سمجھ نہیں ہے کیا میرا کہنا یہ ہے انہوں نے مان لگا سب کیا ہے انہوں نے زندگی زندگی زائدانہ تا ہے ان کے جی ہاں میرا یہ تو میں آپ کو اس کے ایک مثال دیتا ہوں ہمارے زمانے میں مثلا کچھ افراد کا میں ذکر کرتا ہوں مثلا ہمارے زمانے میں ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا ہم نے اس کے زمانے کو نہیں دیکھا لیکن قریب العہد ہے وہ کون تھا مثلا اسٹالن جوزف اسٹالن جوزف اسٹالن روس کا صدر تھا اور لینن کے پاتھ جو بولشیفک ریولوشن تھی اس کے پاتھ لینن پہلا اس کا سربراہ تھا پھر وہ سیکٹر جنرل بنا کامیونس پارٹی کا تو سنہ انیس سو بیس سے لے کر انیس سو بیس میں لینن زندہ بھی تھا تو پاور اسی کے ہاتھ میں تھا تو سنہ انیس سو پھرپن تک ففٹی تری تک اس کی پاور تھی اگر آپ اس کی زندگی کو دیکھیں اس کی زندگی بہت شاہانہ زندگی نہیں تھا وہی اسٹالن اسٹالن کیا تھا اسٹالن کامیونس تھا اللہ پہ اس کا ایمان نہیں تھا وہی تھا جس نے ملینز کو ہزاروں کو نہیں لاکوں کو نہیں ملین لوگوں کو ملینز لوگوں کو اس نے قتل کیا اس کے جو گلاگز ہیں وغیر اس کی کہانی اب کافی مشہور ہیں لیکن اس کی زندگی اگر آپ دیکھیں دیکھیں بہت ہی اس طرح نہیں تھا کہ کھانا وہ کھاتا تھا تو بہت شاندار کھانا نہیں کبڑے وہ اگر پہنتا تھا تو بہت ہی شاندار نہیں اگر وہ اس کا مکان بھی دیکھیں جس مکان میں وہ رہتا تھا وہ ایک ٹھیک ہے وہ ایک بڑا مکان تھا لیکن وہ بہت ہی معاملی سا مکان تھا ماسکاو سے باہر اس کا جو اس کو کہتے تھا اپنا اس کا ڈوچہ اپنے ڈوچے میں رہتا تھا اس کے گارڈ وغیرہ ہوتے تھے اس میں کوئی دس پندرہ کمرے تھے لیکن وہ صرف ایک کمرے میں رہتا تھا ایک ہی کمرے میں اس کا دفتر بھی تھا سوتا بھی وہ ہی تھا اپنے کے اس دفتر میں ایک سوفہ تھا اسی سوفے پہ سوتا تھا ٹھیک ہے نا تو یہ لوگ جو یہ لوگ جو پاور پہ قبضہ کرتے ہیں پاور پہ قبضہ کرتے ہیں یہ اکثر شروع میں ان کا یہی طریقہ یعنی بعد میں جا کر شہانہ زندگی آتی ہے بعد آگے والے نسلوں میں راحت طلیبی آتا ہے جیسے وہ اقبال کا شہر ہے آہ تجھ کو آہ تجھ کو سناتا ہوں میں تقدیر عمم کیا ہے ٹھیک ہے نا آپ اگر دیکھیں وہ مسئلہ نہ مغلوں کے زندگی کو بھی دیکھیں تو شروع میں ان کے بازشاہ جو تھے وہ سادھ زندگی گزارتے تھے بعد میں آنے والے نسلیں جو ہیں وہ نہایت ہی وہ کیا ہو گئے ان میں آہ 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 آیاشی آگئی ان میں بہت آئش و طرف آگئے تو یہ یہ جو لوگ حکومت بناتے ہیں وہ ایمپائر بناتے ہیں وہ لوگ خود خود زیادہ ایاشی میں نہیں لگتے جو لوگ ایمپائر بناتے ہیں ان کا سارا دیان توجہ یہ ہوتا ہے کہ ایمپائر ہم کیسے بنائیں وہ وہی کریں گے جو ان کی مسئلہت میں ہوگا وہ سادہ زندگی گزاریں گے انرجی ان کا کس طرف جائے گا ایمپائر بنانے میں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کا کہنا کہ مسئلہ ان کی زندگی سادہ تھی یہ بھی میں نہیں مانتا کہ زندگی عمر کی بہت سادہ تھی وہ میرا ایک تقریر ہے اسی انٹرنیٹ پہ آپ دیکھئے میرا کوئی یوٹیوب پہ ہاں سنا ہے نا ہاں وہ آپ نے سنا ہے ہم نہیں مانتے کہ پہلی بات ایک سادہ تھی یہ تھا کہ مثلا جس طرح روم کے بادشاہ تھے اس طرح ان کے پاس محل نہیں تھے جیسے معاویہ کے پاس محل تھے اس طرح اس طرح نہیں تھا زندگی ٹھیک ہے لیکن لیکن بہرحال وہ یہ دلیل نہیں بنتا کہ اگر ایک شخص خود شہانہ زندگی نہیں بسر کرتا تو وہ غصب نہیں کر سکتا وہ حکومت کا غاصب نہیں ہو سکتا یا فدق کا غاصب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ حکومت پہ رہنا حکومت کرنا یہ بزانتے خود اس میں بڑا لذت ہے اس میں بڑا انجوئیمنٹ ہے مثلا جو شخص آپ کے ملک میں مثلا ہندوستان میں لوگ صدر بنتے ہیں وزیر آزم بنتے ہیں تو بہت سارے ہوتے ہیں کہ وہ ویسے بھی چاہے آرام زندگی گزار سکتے ہیں یعنی ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں بہت آرام کی شاندار زندگی گزار سکتے ہیں لیکن وہ بہت محنت کرتے ہیں کہ میں صدر بنوں بہت محنت کرتے ہیں کہ میں وزیر بنوں یا میں وزیر آزم بنوں کیوں کیوں کہ پاور میں پاور میں خود بہت جو مذہب پاور میں جو لذت ہے وہ نہ کھانے میں ہے نہ پینے میں ہے نہ لباس میں ہے نہ محل میں وہ خود پاور خود یہ کہ لوگ آپ کے احترام کریں آپ جس کو چاہیں جس طرح حکم دے دیں یہ خود مطلوب ہے لوگوں کے لئے سمجھ گیا ہی نہیں بات آپ کو لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ایڈی حضرت رہو کرنے مطلب میں وہی بات چاہیے کہ جیسے ادک وہ اپنے قبضے میں لیا تو مطلب اس کا کیا ریزن تھا پھر ریزن اس کے دو چیزیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑا جائدات تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ہی سے مسلمانوں کے امور کو چلاتے تھے کیوں کہ اسی حدیث میں ہے اسی حدیث میں ہے نا حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طلب فدق طلب کرنے کے لئے آئیں تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح وہ خرچے کرتے تھے میں اس کو تبدیل نہیں کروں گا اسی ہی سے اہل بیعت کا خرچہ نکلتا تھا میں اہل بیعت کا خرچہ اسی سے دوں گا لیکن میں اس کو چینج نہیں کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے جو امور تھے لشکر کے خرچے ہوتے ہیں مثلا فقراء وغیرہ لوگ آتے ہیں مال طلب کرتے ہیں ان سب کا کس سے وہ کور کرتے تھے فدق کی آمدنی سے فدق کی آمدنی سے وہ کور کرتے تھے تو یہ بہت بڑا آمدنی تھا لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے واجب نہیں تھا فرض نہیں تھا کہ یہ کام کریں کیونکہ یہ فدق ان کے اپنی ذاتی ملکیت ہے دیکھیں اگر وہ اپنی ذاتی ملکیت سکھے سے خرچ کرتے ہیں مسلمانوں پر تو ان کے وفات کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے وارث بھی کام کریں مثلا میرے میں ایک شخص ہے اس کا باپ بڑا امیر ہے اس کی آمدنی ہے ہر مہینے میں ایک کروڑ ہے وہ ایک کروڑ والد صاحب جو ہوں وہ سب فقراء میں بانتے ہیں ہر مہینے اگر والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ فیکٹری جو بھی جائداد ہے وہ وارث کا بن جاتا ہے وہ وارث کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ کام کرے پھر وہ وارث کے اپنی ہے اپنی مثلا دید ہے وہ اگر چاہے تو وہ والد کا کام جاری رکھے ٹھیک اچھا کام کیا اگر نہ کرے بھی اس کے اپنی مرضی کیونکہ وہ جائداد اس کے اپنی ہے یہ جائداد جو تھی مسلمانوں کے لئے تھی جائداد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی جائداد تو ایک تو بات یہ ہے کہ حکومت ابوباکر حکومت کیسے چلائے گا ابوباکر حکومت کیسے چلائے گا اس کے لئے فدق اس کی ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابوباکر کے سامنے جو حضب اختلاف ہے جو اپوزیشن پارٹی ہے جو اس کے حکومت کو تسلیم نہیں کرتی وہ کون ہے امیر المومنین علیہ السلام ہے اگر ان کے پاس اتنا بڑا سرمایہ ہو اتنی بڑی آمدنی ہو کہ اس سے وہ حکومت بھی چلا سکتے ہیں تو یہ ابوباکر کے لئے بڑا چیلنج ہوگا کہ اگر آپوزیشن کوئی بھی حکومت ہو اس کی آپوزیشن پارٹی جو ہے اگر وہ کمزور ہے فقیر ہے اس کے پاس وسائل کم ہے تو اس کے لئے بہتر ہے اس کے لئے بہتر ہے تو اس کے لئے ابوباکر وہ نہیں کر سکتا تھا کہ حکومت کا جو سب سے بڑا آمدنی کا ذریعہ ہے وہ اپنے آپوزیشن پارٹی کو دے دے یہ اس کے لئے ممکن نہیں تھا اس کے لئے نہیں تھا اس لئے اس نے فدق پر خبضہ کیا کیونکہ اگر یہ آمدنی امیر المعنین علیہ السلام احلی بیت علیہ السلام کے پاس ہوتے تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ ہمیشہ اس طرح ہوتے ہیں لوگ کہ وہ اگر کسی شخص کے پاس پیسے ہیں کسی شخص کے پاس آمدنی ہے تو اس کے اردگر جمع ہو جاتے ہیں لوگ لوگ اس کی تائید کرتے ہیں لوگ پیسے اگر اس کے پاس پیسے ہیں خرچ کرنے کے لئے لوگ آ جاتے ہیں تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح احلی بیت علیہ السلام لوگوں کی توجہ کا مرکز ہو اور ان کو لوگوں کی اس طرح اجتماع ہو ان کے پاس صاحب دولت ہونے کی وجہ سے اور حکم کریں